دلی ودھان سبا چناؤ کو لے کر اپنا سر میں بتانے جارہے ہیں کیونکہ اب ساف طور پر دلی میں بجی پی بھاری بہمت کے ساتھ سرکار بنانے جارہے ہیں چالیس سے پیتالیس سیٹے بجی پی کے کھیوے میں آتی ہوئی دکھائی پڑھے اور ایسا ہم اسی لئے کیا رہے ہیں کیونکہ اب تک جو ہمارے سروے ہیں ان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح سے اب تک دلی کا موڈ کے جیوار کے طرف دکھائی پڑھ رہا تھا لیکن اب وہ بجی پی کی تابٹول ریلیو کے بعد اپنا موڈ اب جنتہ نے بدل دیا ہے کیونکہ اب اسی لئے ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ اب بجی پی کے فائر بران نیتاؤں کی ریلی نے ہوا بجی پی کے پالے میں آ گیا ہے کیونکہ اب دلی میں جنتہ کا موڈ بدل چکا ہے اب کیل جیوار کو تسٹر کرل کی راجتی کرنا مہنگا پڑ رہا ہے اور بجی پی کی تابٹول ریلیو نے کیل جیوار کی ہوا نکال دی ہے کیونکہ یوگی عدیتنات نے سوالوں میں کیل جیوار گرتے میں دکھائی پڑ رہے ہیں اور ایک سوال کا جواب کیل جیوار کی پاس نہیں ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ شوہین باغ کو لے کر جو سوال یوگی عدیتنات نے کیل جیوار پر داگے ان کا بھی جواب اب کیل جیوار کے پاس نہیں ہے اور اس کے علاوہ ان کئی مددے جیسے پانی بجلی سرکشہ اسکول کے مددے پر بھی کیل جیوار سرکار گرتی بھی دکھائی پڑے کیونکہ بھی فیلال جو سر میں سامنے نکل کر آ رہا ہے اس میں صاف طور پر یہ دکھائی پڑ رہا ہے کہ جو پانچ سال میں مثال کا نعرہ کیل جیوار لگا رہے تھے وہ پورے طریقے سے کھوک لے ہیں کیونکہ اب جنتہ کو جواب چاہیے کیونکہ جس طرح سے کیل جیوار ابھی تک تشت تشکرن کی راجنیتی وہ کر رہے تھے کیونکہ جس طرح سے پردشن کیا جاتا تھا ان کا سپورٹ میں کیل جیوار کھڑی ہوئی تھی ان کا سمرتن کرتی بھی دکھائی تھی اور اب حال ہی میں ٹی وی کے انٹرویو میں کیل جیوار اپنے آپ کو حنومان کے بھب سے بڑے بھکت بتا رہے ہیں تو صافتہ پر تشکرن کی راجنیتی اب ان کو خود بھالی پڑنے والی کیونکہ اب جنتہ کا جو موڈ ہے وہ بدل چکا ہے جنتہ نے صاف طور پر یہ سروے میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جنتہ اب بیجے پی کو مینڈیٹ دینے والی ہے کیونکہ جوٹی باتیں جنتہ کو ساف ساف سمجھ میں آنے لگی جس کو لے کر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ دلی ویدان سبہ چناؤں نزدی کے 8 فروری کو دلی میں ویدان سبہ چناؤں ہونے جس کو لے کر بیجے پی نے اپنی پوری تیاری کرتے ہوئے تابر توڑ رہنیاں وہ کر رہی ہے اور اسی کڑی میں اب یوگی آدیتنات جو کی مدان میں اترے تھے انہوں نے صافتہ پر کر جیوار کے خلاف کئی سوال ک ڈلی کے لوگوں کے ہیت میں سوال کی جس کا جواب دینا کے جیوار کو بھاری پڑ گیا ہے کیونکہ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ سافتہ پر یوگی آدیتنات نے ان سے سوال پوچھا انہوں نے صافتہ پر کہا کہ پاکستان کے منتری اروند کے جیوار کے پردشوانکاریوں کو مفت میں بریانی کیوں کھلا رہے ہیں ساتھ پر یہ بھی بتا دے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیل جیوار کے سمطر میں بیان کیوں دیے جارہے ہیں پاکستان کے طرف سے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیل جیوار ہی ہیں جو کی شاہین باغ میں پردشوانکاری کو مفت میں بریانی کھلا سکتے ہیں دراصل یوگی آدیتنات دلی کے وقاس پوری علاقے میں جنسوا کو سمبوریت کرے تھے تو تابرتو ریلیو میں یوگی آدیتنات نے ایک بعد ایک کئی سوال کے جیوار پردھا گی جن کا جواب دینا کہ جیوار کو مشکل پڑ گیا ساتھ ساتھ کہ یوگی آدیتنات نے یہ بھی کہا کہ اگر جیوار کے پاس حمد ہے تو یمونہ میں ڈپکے لگا کر دکھائیں کیونکہ جس طرح سے لگتا رہے ہیں ترہ ترہ کی بیانبازی کے جیوار کریں اس کو لے کر اب یوگی آدیتنات نے ان پر کئی سوال کھڑے کی ہیں اور آپ کو بھی بتا دے کہ سومبال کو وقاس پوری میں ریلی کرتے ہوئے سیم یوگی آدیتنات نے اروند کے جیوار کو ساپ چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ اگر جیوار میں ہمت ہے تو یمونہ میں ڈپکے لگا کر دکھائیں مکھی منتی اوگی آدیتنات نے وقاس پوری میں چنوٹی سباہ کو سمبودیت کرتے ہوئے مودی سرکار کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ پدھار منتی نریندر مودی نے جو وعدہ کیا ہے اس کو سب بھی طریقے سے اچھو طریقے سے پورا بھی کیا ویسی ایم نے یہ بھی کہا کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے کا نعرہ لگانے والوں کا ساتھ کے جیوار کی سانوبتی ہے اور دیش کی سینہ سے سببود مانگتے ہیں ان کی سانوبتی دلے کی جنتہ سے نہیں ان کی سانوبتی شاہین باغ سے ہے آپ کوئی بھی اتا دیں کہ اس کے علاوہ چنابی ریالی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ناغریتہ سنچودن کانون کے خلاف جو دھرنے پر بیٹے ہیں وہ اوید ہیں تو صافتہ پر زوگی آدیتنات نے شاہین باغ میں لگاتار ہو رہے ہنگا میں ایک کو لے کر بھی کہ جیوار پر سوال کھڑے کی جس کو لے کر ابھی حال ہی میں کہ جیوار نے ایک بیان بھی سامنے آئے تھا انہوں نے صافتہ پر کہا تھا کہ شاہین باغ میں جو پردرشن ہو رہا ہے اس کے لیے وہ اس میں کچھ نہیں کر سکتے تو آپ یہاں پر صافتہ پر دیکھ سکتے کہ کس طرح سے کہ جیوار جو ہے وہ تشتری کرر کی راجنیتی کر رہے ہیں اور وہ خود اب تشتری کرر کی راجتی میں فستے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں میں ساتھ ہی آپ کو بھی بتا دیں کہ ایک بار پھر سے اروند کے جیوار نے جنتہ کو ٹھگنے والا گوشنہ پتر جواری کیا جس میں انہوں نے ایک بار پھر سے جن لوگپال جو بل آنے کی بات کہتی اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے صافتہ پر کہا کہ اس بار اگر ہماری سرکار بنتی ہے وہ جن لوگپال بل آئیں گے جو کہ 2015 میں دانسما میں پاس ہو گیا تو آپ دیکھ ساتے کہ کس طرح سے لگتا ہے جو کیلٹری والا ہے وہ جنتہ کو ٹھگنے کے موڈ میں پھر سے دکھائی پڑ رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک جھوٹے وادے کر کر وہ پھر سے جنتہ کو لوگانے کی کوشش کریں لیکن صاف طور پر اب جنتہ کا جو منڈیٹ ہے وہ بلکل بیجے پی کے پکش میں آ گیا ہے کیونکہ اب تک جو سروے ہمارا یہ بتا رہا ہے کیونکہ اب تک جس طرح سے پسلے ایک مہینے پہلے تک بجے پی بہت کمزور دکھائی پڑ رہے تھے اور ہر دن اسے کیلٹری والا کی تشکران کی راجتی کی وجہ سے فائدہ ملتا جو رہا ہے کیونکہ جس طرح سے ایک ایک کے بعد ایک بیان کیلٹری والا دے رہا ہے اس کا فائضہ کراتمک فائدہ بجے پی کو مل رہا ہے کیونکہ جس طرح سے لگتا ہے جو کیلٹری والا کی راجتی کر رہا ہے اور جس کے بعد صافتہ پر یہ بھی دکھا گیا تھا سارے کے مانگ اٹھائی ہے انہوں نے صافتہ پر یہ کہا کہ جیوال کے پاکستان سے سماندھ والی بات کہتے ہیں یہ غلط ہے اور اس کو لے کر جیوال کے بین لگانا چاہیے تو آپ صافتہ پر دیکھ سکتے کہ کس طرح سے آپ کے جیوال کی باکلاہت جو ہے وہ سامنے آنے لگئے کیونکہ جس طرح سے لگتار وہ شاہینباہ کو لے کر وہاں پر سمتن کرتے ہوئے دکھائی پڑے اور دوسری طرف وہیں ایک ٹی وی شو میں حرمان چالیسہ کا پارٹ کرتے ہوئے دکھائی پڑے تھے جس کو لے کر بجیپی کے نیتا کپل ملسٹرہ نے بھی ان پر سوال کھڑے کہتے ہیں اور اس کو لے کر جس طرح سے لگتار بجیپی کی تابرتو ریلیو سے برہت میں آ کر آپ کے ریتاؤں نے یوگی سرکار پر یوگی عدیترنات پر بین لگانے کی بات کہتے ہیں اس کو لے کر رہے ہو گی عدیترنات نے بھی سافتہ پر بیان دیا کہ اب کرجیوال کے گھبرات اس قدر سامنے آ رہے کہ وہ مجھ پر بین لگانے کی بات کریں اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو کرجیوال ہی انمان چالیسہ کا پارٹ پڑھ رہے لیکن اب اس دن ویسے بھی جلد انمان چالیسہ کا پارٹ پڑھنے والے ہیں تو سافتہ پر آپ کو یہ بتا دے کہ جس طرح سے لگاتار اب ایک کے بعد ایک تابرتوڑ حملے کے بعد جو کرجیوال سرکار ہے وہ گھبرات میں آ گئی ہے جس کو لے کر لگاتار ان کی باکلار اس قدر سامنے آ رہے کہ وہ اب تشکران کی رانیتی کرے جس کو اب چلنے نہیں دے گی جنتہ دلی کی اور اب سافتہ پر بجی پی کو منڈیٹ دے کر بھاری بموتوں سے دلی میں جنتہ بجی پی کی سرکار بنانے جا رہی ہے یہ بھارنا ناغرک پا کانون کو لے کر کے نہیں ہے یہ بھارنا تو اس بات کو لے کر کے ہے کہ بھارت دنیا کے اندر ایک طاقت کے روپ میں کیسے اُبر رہا ہے کیسے روکا جائے بھارت کو اور اس لیے ان کی چڑی یہ ہے کہ ان کے پورو جو نے بھارت کے ٹکڑے کر دیئے تھے آج بھارت ایک بھارت سریشت بھارت کیسے بن جا رہا ہے ان کے پورو جو نے اس دیس کے آن مان اور سان کے ساتھ سبیو کھنوار کیا آج کیسے بھارت ایک بھارت سریشت بھارت بنی کیوں رکھ مصر ہے ان کی چڑیس بات کو لے کر کیا ہے کہ یہ لوگ نارے تو رگاتے تھے مہرا سسکتی کرن کی لیکن اسی دنلی کے اندر نینہ سانی ہتیا کانڈ بھی ہو پاتا تندور کانڈ بھی ہو پاتا اور تندور کانڈ کے ماتیم سے کہہ لے کیسے ماتا اور بہنوں کی چت کے ساتھ کھلوار کیا جاتا تھا کیسے تین طلاق کے نام پر سابانوں پرکان کے ماملے میں کانگریس نے پورے سپریم کور کی سمیدان پیٹ کے فیصلے کو اپر اپنے کا کارے کیا تھا لیکن جب موڈی جی کے نتردہ میں سرکار بنتی ہے تین طلاق کی انہیتی کا رویج کاروائی کو پوری طرح پتی ونبیت کر کے تین طلاق کے خلاف کانون بنانے کا مالا بھی موڈی جی کی سرکار نے بھارکی جنتا پارٹی کی سرکار نے دکھایا بھائیو بینا یہی نہیں کسمیر میں دھارہ تین سو ستر انیس سو باون میں جب کانگریس نے چھل کپڑ کے کارڈ دھارہ تین سو ستر کو دیش کے سمیدان کا حصہ بنایا تھا ڈڈاکٹر سیاوہ پرشاد مکر جی نے کامنا نہیں چلیں گے advocates لیکن کس میر اور بیس کے اندر علگاو بات کو پیدا کمی والی دھارہ تین سو ستر کو کانگریز اور ویپکسی دلوں کے لوگ جبرند واغو کر کے بھارت کے اندر آتنگ بات کو بڑاوا دے رہے تھے ہم آباری ہیں اور اگر دھارہ تین سو ستر پر پاکستان کو پریسانی نہیں ہوتی تو پاکستان پاکستان کا منتری کیجڑیوال کے سمرتن میں دلی چناؤں میں سمرتن نہیں مانتا آپ دیکھ رہے ہوں گے جب انہیں بھارت سے سمرتن نہیں ملنا ہے دلی سمرتن نہیں دے رہے تو کیجڑیوال کو سمرتن کون دے رہا ہے پاکستان کا منتری میں پوچھنا جاتا ہوں کیا آپ خوش ہوں گے کی پاکستان جن کارنوں سے خوش ہوگا کیا وہ بھارت کے ہدنے ہوگا تو پھر کیجڑیوال کے سمرتن میں پاکستان کیوں خوش ہو رہا ہے اس کامت تک دال میں کچھ کارا ہے نا آپ کیجڑیوال اور اس کی پوری گھین کے اس کرتے کے بارے میں جانتاری حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بھائیو بینوں یہی کہنے کے لیے آت میں آپ کے پاس آیا ہوں بھائیو بینوں ان کی جو چڑھ ہے ایک اور رملے میں پانچ سو ورسوں سے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جیادہ تر لوگ اتر پردیس اترہ خان ہریانہ راجستان بھگی پردیس اور پنجات کی پریشتہوں میں سے جڑے ہوئے ہیں اور بھائیو بینوں آپ میں سے جیادہ تر لوگوں نے جو نوجوان ہیں ان کے پورووجوں نے ان کے پریوار کے بھلیشت سو دوسروں نے اور جن کی عمر چالی سال کے اوپر ہے ان لوگوں نے سویم پردیکس رکھ سے ایوکیا میں سے رام جنبوں میں آنگوگر میں سیوہانی بندر کے ایوکیا میں بھاک مندر نمان کے بارے میں ایک سپنا دیکھا تھا اس سپنے کو ستیو کانگریس اس سپنے میں بادہ بن رہی تھی لیکن کینٹر میں موبی جی کی سرکار آئی اور اتر پردیس میں ماری سرکار آئی ہے اور بھائیو بینوں ایوک جیانے بھگوان رام کے بھک مندر کے نرمان کا مارک پسست ہو گیا ہے اب کوئی بادہ رہی ہی نہیں ہے موسیقی